بھائی یہ میچ جیک پورٹ ہے کیوں جیک پورٹ ہے کیونکہ میچ سٹارٹ ہوگا پانچ بز کر تیس منٹ پر مورننگ میں کچھ ایسے بھائی ہوں گے جو ابھی ٹیم بنائیں گے لیکن وہ ٹائم سے اٹھ نہیں پائیں گے تو آپ ایک کام کر لینا اپنی ٹیم بنا کے چھوڑ دینا اور میچ سے پندرہ منٹ پہلے بھائی آپ اٹھ جانا توس ہونے سے پہلے آپ اٹھ جانا اور بعد میں اپنی ٹیم کو ایڈٹ کر لینا کیونکہ دیکھو بھائی اگر آپ کو جیل جیتنی ہے تو یہ میچ آپ کے لیے بہت ہی بڑیہ ہے کیونکہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو صبح نہیں اٹھ سکتے جنہوں نے اپنی ٹیم ابھی لگائی ہے نا لیگ لگا دی ٹیم میں ایسی بایسی بنا دی ہوگی ان کو نہیں پتا کی ڈیریل میچل نہیں کھیلیں گے انہوں نے لیا ہوگا اپنی ٹیم میں رکھا ہوگا رکاپکن بھی کیا ہوگا تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ میچ ہے تو اس میچ کو آپ ضرور کھیلنا سپیسل دو اور تین میمر کے لیے کیونکہ کچھ ایسے بھائی ہوں گے جن کا ایک یا دو پلیئر نہیں کھیلنے والا ہے رام رام سارے بھائیان ہیں ایک دو تین چیار چیار ٹی ٹی ٹونٹی میچ پاکستان ہار چکا ہے اور کل ہے پانچ مار ٹی ٹونٹی میچ اور نیوز یہ ہے ڈیریل میچل اس میچ میں نہیں کھیلیں گے تو تھوڑی بہت راہت کی ساتھ پاکستان کو مل گئی ہے اور دو ایسے پلیئر ہیں رچین رمیندرا اور چار باؤز ان میں سے کوئی ایک کھیلے گا لیکن مجھے زیادہ چانس یہاں پر رچین رمیندرا کے لگ رہے ہیں ڈیریل میچل جنہوں نے لاشٹ میچ پاکستان کو ہرایا تھا وہ نہیں کھیلیں گے اور اگر یہ میچ پاکستان ہار گیا نا ٹی ٹونٹی تو شاہین صاحب ریدی کا جو ریکوڈ بہت خراب ہو جائے گا کپتانی میں ڈیبیو کپٹن سی میں پانچ جیرو سی کلین سیپ اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ہارے گا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹس کر کے بتانا اس ویڈیو میں آپ کو میں دوں گا کپٹن وائس کپٹن دو میمر کے تین میمر کے اور بھائی ٹیم بھی آپ کو دوں گا میں اور تھوڑے بہت آپ کو بتاؤں گا میں کپٹن وائس کپٹن جیل کے مجھے ہاں پر لگ رہا ہے کہ رچین رویند رکھے جائیں گے کیونکہ وہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی کرتے ہیں یہ اپنا ٹیلی گرام کا چینل ہے اس میں آپ جھوڑ جانا یہاں پر آپ کو میں ٹیم دیتا ہوں ٹیم ملے گے آپ کو ٹوز کے بعد اور لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکریسن بوکس میں پاکستان ورسید نیو جیلینڈ پانچ وٹی ٹونٹی میچ یہ میچ کل کھلے جائے گا کس تاریخ کو اور بھائی اس میچ میں آپ جلدی ہوت جانا کیونکہ بھائی میچ ہوگا بھائی پانچ بز کر تیس منٹ پر مورننگ میں کیونکہ دو میچ ہوئے تھے وہ گیارہ بز کی چاریس منٹ پر ہوئے تھے لیکن یہ میچ ہوگا پانچ بز کر تیس منٹ پر یہ وینیو ہے ہیگ لیوال جو کی لاسٹ میچ با تھا جس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ٹاؤن لیکن نیو جلینڈ نے بھائی رن چیز کر لیا تھا جس میں ڈیریل میچل کے نوٹ آؤٹ ستر رن تھے پچھے دیکھ لو بھائی ایک سو سی رن بن جائیں گے تو بھائی جیت جائے گی ٹیم چاہے پاکستان ہو یا نیو جلینڈ ہو تو کم سے کم دو سو بنانے پڑیں گے بھائی پاکستان کو اور پاکستان کا یہاں تک سکور کیا ہے ایک سو سی ایک سو ستر تو ایسی ٹیم ہے تو دیکھتے بھائی نیو جلینڈ کی پلینگ لیون فین علین ٹیم سیفرٹ ویل ینگ رچین رویندرہ یہ کھیلیں گے پھر چار واؤز مجھے زیادہ آسان سے ہاں پر رویندر کے لگ رہے ہیں گلین فلیپس ستر نوٹ آؤٹ مارک چیپ مین میچل سینٹنر میٹ ہنری ایڈم ملنے ٹیم ساؤدی اور لوکی فرگوسن ٹیم ساؤدی چیار میچ میں آٹھ ویکٹ ایڈم ملنے تین میچ میں ساتھ ویکٹ سوڑھی چیار ویکٹ بین سیرس چیار ویکٹ میٹ ہنری تین لوکی فرگوسن تین ویکٹ میچل سینٹنر ایک ویکٹ یہ پاکستان کی پلینگ لیون سیم ایوب محمد ریزوان لاشٹ میچ میں نبی نوٹ آؤٹ بابا راجم فقر زمان ساہیب زادہ فرہان افتکار احمد محمد نواز ساہین سافریدی محمد حسیم جونئر ہیریش رو فور جمان خان یہ بولنگ ہے پاکستان کی ساہین سافریدی چیار میچ میں سات ویکٹ ہیریش رو فانچ ابباس وفریدی کھیلیں گے نینجڑ ہیں آمیر زمال بھی نہیں کھیلیں گے جمان خان ایک ویکٹ محمد جونئر ایک ویکٹ اسام امیر ایک ویکٹ اور محمد نواز ایک ویکٹ اب دوستو آپ کو ٹیم دوں گا میں ویکٹ کیپر میں ہمارے پاس ایک ماتر سیف آفشن ہے محمد ریزوان آپ چاہو تو یہاں پر ٹیم سیفرٹ کو لیے سکتے ہو ڈیوون کنوے ان کے بارے انیو جائے گی یہ کھیل سکتے ہیں لیکن بھائی وہ صبح بتا چلے گا آزم خان نہیں ہے ان کو ڈروپ کر دیا گیا تھا تو سب سے سیف یہاں پر ہیں محمد ریزوان آپ چاہو تو ٹیم سیفرٹ کو لیے سکتے ہو اپنی جیل میں بیٹر میں بابر آزم فین ایلین میں نے ان کو رکھا ہے آپ کے پاس اپسن ہے گلین فلیپس اگر یہاں پر نیو جیلینڈ پہلے بیٹنگ کرے تو آپ رکھنا دو تین میمر میں اور یہاں پر نیو جیلینڈ بعد میں بیٹنگ کرے تو آپ میری جیل میں رکھنا تو آپ دو تین میمر کی ٹیم میں بھی رکھ سکتے ہو لاشٹ میس میں انہوں نے بہت بڑی اپاری کھلی ستہ رنگ کی جب تین ویکر گر چکے تھے فقر زمان رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو ویلینگ ہیں انہوں کو بھی آپ اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہو سیم ایوب ہیں مارک چیپ مین چھے سات نمبر پر کھیل رہے ہیں اگر رنچے دھوانا تو پھر کوئی کام کا نہیں ہے اگر پہلے بیٹنگ ہوگی تو آپ ان کو رکھنا مینی جیل میں صاحب زیادہ فرحان ان کو رکھنا آپ مینی جیل میں چار باؤز رچین رویندرا اور ڈیوون کنوے ان تینوں میں سے کل ایک بندہ کھیلے گا آل راؤنڈر میں ڈیریل میچیل نہیں ہے ان کو مر رکھنا یا نہیں کھیلیں گے میں نے یہاں پر محمد نواز کو رکھا ہے میچیل سینٹنر کو رکھا ہے افتیکار احمد بہت برا حال ہے یہ اب مینی جیل کے کیپٹن بن چکے ہیں رچین رویندر اگر کل رچین رویندر کھیلے گئے تو میں ان کو رکھوں گا اپنی ٹیم میں آمیر جمال نہیں ہے بولنگ میں ساہین ساپریدی ایڈم ملنے ٹیم ساوڈی ہیلیش روف میٹ ہینری اور جمان خان یہ میں نے رکھ لئے بولر جمان خان ڈیاثم بول کریں گے اور ٹیم ساوڈی یہ بھی ڈیاثم بول کریں گے ساہین ساپریدی یہ کریں گے پاورپلین بولنگ اور دیکھا نا لاشٹ میٹ میں ایک اور میں دو ویکٹ نکالے کیپٹن وائس کیپٹن دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے فین ایلین جو کی لاشٹ میٹ میں فلوپ ہوا تھا اور میں نے بولا تھا اگر آپ اس کو رکھو گے جیل میں تو پھر آپ کو اوروائے گا تو وہی وہ آٹھ ہن پہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد بابر آجم ہے ٹھیک ہے کیپٹن وائس کیپٹن کے اب دیکھتے ہیں اپنے ٹیم ویکٹ کیپر میں محمد ریزوان ہے بیٹر میں فین ایلین بابر آجم آپ نے یہاں پر لینا ہے تو لے سکتے ہو گلین فلیپس ہیں فقر زمان ہیں سائب زیادہ فرحان ہیں آل رونڈر میں میچل سینٹنر محمد نواز اور بولر میں افریدی ساؤدی ہیڈیش روف ملنے ہینری اور جمان خان کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کرتے ہیں دو تین میمر کے لیے سب سے سیف کیپٹن وائس کیپٹن مینی جیل کے لیے یہ ہیں ٹیم ساؤدی جمان خان اگر پاکستان نے پہلے بولنگ کر لی تو آپ کے لیے یہ دو کھلاری بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے ہیڈیش روف اور جمان خان اور اگر آپ نے ساہین سافردی کو جیل میں کیپٹن کیا ہے تو پھر آپ فین ایلین کو سوچ سمجھ کر لینا کیونکہ لاشٹ والی میہت میں بھی آفری دنیں پہلے اور میں دو ویکٹ لے لیے تھے تو اس بات کا آپ دیان رکھنا اور کیپٹن وائس کیپٹن اگر آپ چاہو تو اپنی مرجی کے بھی رکھ سکتے ہو جو آپ کو ٹھیک لگے کیونکہ بہت دیکھو جیل میں کوئی بھی چل سکتا ہے کیپٹن وائس کیپٹن لیکن دو تین میمر کے لیے ہمیں سیف خلالی لینے پڑتے ہیں تو یہ تھی بھئی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا